الحمدللہ زیالہودہ کے تحت پاکستان میں سو فیملیوں کو راشن تقسیم کیا گیا انقریب ماہ رمضان کی آمد آمد ہے زیالہودہ چاہتی ہے کہ سینکرو فیملیوں تک فود پیک پہنچائے تاکہ غریب لوگ بھی ماہ رمضان کے روزے رکھ سکے سہری اور افتاری کی برکات حاصل کر سکے فی پیکٹ ٹھنٹی پونڈ اپنے والدین اور اپنی فیملی کے ارسال سواب کے لیے زیالہودہ کا ساتھ دیجئے اور اپنی ذکات اپنے صدقات اپنی پیری تنظیم زیالہودہ کو جمع کروائے غریب عوام کی دل کھول کر نہایت ہی آج جی جی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انس کو دن دگنی را چگنی ترقی دے تا دیر کی آمدہ اس کو قیم و دائم رکھے ہر غریب عوام کا سہارہ بنتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں غریب عوام کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن رات اس کابشوں کا عجر عطا فرمائے اور جس طرح اس مہنگائی میں لوگ مشکلات کا شکار ہے اس طرح انہوں نے ان لوگوں کی مشکل آسان کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے تنظیم کو برکت دے اللہ پاک اور زیادہ ترقی دے ایسے مہنگائی دے دور دے بیچے عزارہ کرنا بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے بلاکہ اللہ تعالیٰ کرم کرے یہ تین بچوں میں ہم چار بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو اور برکتیں اور عطا فرمائے جو ہمارے لئے اتنا کر رہی ہیں کہ راشن ہم کو ملا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عجر دے تعاون کرنے والوں کو اللہ برکت دے اللہ تعالیٰ نے بہت دے جو گریباند خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تانو سے دے بے رہے ہیں انہوں نے ساڑی خدمت کی تھی روزیان راشن سانو دیتا اللہ پاک انہوں نے بہت زیادہ دے جو تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے بہت زیادہ دے میں ایک مزدور آدمی ہوں اور بڑے مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے اللہ پاک یہ تنظیم کو برکتوں سے نوازے تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ یہ بچہ یتیم ہے اس کے باپ ہوت ہو گئے ہیں ان کو راشن ملا ہے یہ کھائیں گے یہ خوش ہوں گے دعا کریں گے اللہ پاک ان کو بہت زیادہ دے انہوں نے ہماری مدد کی ہمیں راشن دیا ہے اور ان کی بہت بہت مہربانی ہے اللہ پاک اس سے بھی زیادہ دے مزدور آدمی ہوں کھائیں گے آپ کو دعائیں دیں گے مزدور آدمی ہے جی بڑی مشکل لگ گزارہ ہوں دا ہے چھے فاردہ ہوں سی آج کل مہنگائی دا دور ہے پانچ کلو آٹھا نہیں مل دا وہ سکتا اللہ تعالیٰ سانوے اس دی توفیق دے کسی وہ اندے چیز سا شامل کریں دی توفیق عطا فرما سیارہ دا نے ہماری بہت مدد کی ہم گئی کے دور میں ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں راکشن دیا ہے اپنی مشکل میں ہمیں جنہوں راشن دیتا گیا جی جنہوں نے بہت شکریہ دعائی کرنا ہے جی اللہ انہوں نے زیادہ زیادہ زفا کرے جی انہوں نے ہماری مدد کی راشن کے لیے اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت اتھا اللہ پاکی نے ترقی ادا فرمایا جنہوں نے ہمیں یہ راشن ادا کیا کمت سر میں مزدور آدمی ہوں میں زیادہ ادا کا بہت شکر ادار ہوں کہ انہوں نے ہمیں راشن دیا ہم کھانے کے لئے کو اللہ德الہ بہت زیادہ سے زیادہ ترقی ادا فرمایا کو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر پتے ہوں کہ مجھے انہوں نے راشن ادا فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے مال برکت میں ادافہ فرمایا انہوں نے جتنا بھی انداز کیا ہے بڑی اٹھی کیا ہے ہمارے گریبوں کے لیے انہوں نے جو راشن دیا جو انہنا ہمارے تاؤن کے اللہ ان کو برکتہ دی اللہ تعالیٰ سیادہ جو میشین ہے اس میں انہیں کام یابی دے ہم گریبوں کی مدد کر رہے ہیں بڑا مشغل کو زہرہ ہو رہے جی تو زیبن اللہ پاک کام یاب کرے جی گریب بندہ بڑا پریشان ہے اور انہوں نے بڑا شکریہ آدھا کرنے کہ سنو ہے سودا دے رہے ہیں جات کر رہے ہیں بڑی قرائے دے کر رہے ہیں گا تھے پریشان ہے گیا انہوں نے ہردے بے راشن دے رہے ہیں انہوں نے گریبوں کو راشن دیا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی نے ہردے اللہ تعالی ان کے کام میں کامیابی کرے ان کے مدد فرمائے ان کو ہر ایسے مزید کام کرنے کی تفیق اللہ پاک انہوں نے تعاون کرے نہ لے انہوں نے برکتان دیوے زیاء الحدہ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں راشن دیا اللہ پاک ان کو جلدہ جلد ترقیت آفرمائے اور جتنے بھی جہاں بھی ممالک میں کام کر رہے ہیں ان کو ترقیت سے ترقیت آفرمائے الحمدللہ آج عزیاء الحدہ کے تحت انتہائی خوبصورت اور پروکار تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور یہ دیکھ کر دل کو بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو والحانہ انداز ہے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا جو والحانہ انداز میں نے دیکھا کہ یہاں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور ابا کی ترویج کا بھی احتمام ہے ویلفر کے حوالے سے جو احتمام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر اگر مسلمان اپنی زکاة صدقات عطیات اور رمضان المبارک میں فطرانہ کے رقم جمع کرواتے ہیں تو ان کے رقم ضائع نہیں جائے گی بلکہ صحیح نیکی تک پہنچے گی یہاں پر راشن کی تقسیم اور ترسیل کا کام جاری ہے جو غریب لوگوں کے لیے ہے یہ رمضان پیکج ہے تو میں تمام مسلمانوں سے اس بات کی استعداد کرتا ہوں کہ اس تنظیم کے ساتھ وبستہ رہیں شانہ بشانہ ان دوستہ باب کے ساتھ اور قبلہ مفتی پروفیسر قاسم زیاء القادری صاحب کے ساتھ آپ مل کر ان کے دست بازو بنے انشاءاللہ آپ کے رقوم جو ہیں آپ کے مال جو ہیں وضائع نہیں جائیں گے امت کی اصلاح اور امت کی فلاح کی کام آئیں گے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں پر آپ کی رحمتیں نازل فرمائے اور اس تنظیم کے جتنے بھی بانیان ہیں کارکنان ہیں معاونین ہیں اللہ ان سب کو سلامتی عطا فرمائے الحمدللہ عزوجل آج تنظیم زیالہ حدہ کے زرہ تمام محفل ملاد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہماری دعا ہے کہ جس طرح یہ تنظیم غریب لوگوں کا خیان رکھ رہی ہے اس میں راشن تقسیم کر رہی ہے لوگوں کو علم دین سے عراستہ کر رہی ہے مساجد کو تعمیر کر رہی ہے اللہ پاک اس تنظیم کو دن دعا چگنی ترقی تا فرمائے اللہ پاک تنظیم کے کارکن کو حضرت علام مولانا مفتی قاسم زیالہ صاحب کو نظر باسے میں حفظ مائے